بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس موقع پر رشیہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ آنے والے دنوں میں رشیہ یوکرین کے مزید ریجنز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اس موقع پر رشیہ کی صدر ولادمر پتن نے بہت امپورٹنٹ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو پیغام کے ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے مجھے معلوم ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ امریکی کانگرس کا کیا فیصلہ سامنے آیا کیا امریکی کانگرس نے اس بل کو ان بلوں کو جو بارہ بل تھے ان کو منظور کیا یا پھر امریکہ شیٹ ڈاؤن کے اندر چلا گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آخری لمحات میں امریکی کانگرس نے ایک شارٹ ٹم بل منظور کیا ہے اکتر صفات پر مشتمل یہ شارٹ ٹم بل پنتالیس روز کے لیے امریکہ کو شیٹ ڈاؤن سے بچائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پر امپورٹنٹ بات بتا دوں کی شارٹ ٹم بل کا حصہ یوکرین کی مدد امداد والا بل جو ہے وہ اس شارٹ ٹم بل کا حصہ نہیں ہے اور یہی بات ہم گزشتہ روز کر رہے تھے کہ اگر اتفاق ہوا ان بلوں کو منظور کرنے پر تو یوکرین کی مدد امداد کا بل تو فارغ ہو جائے گا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بہرحال شکریہ ادا کیا امریکی کانگرس کا اور کیون مکار تھی جو یو ایس ہاؤس سپیکر ہیں ریپبلیکن ہیں ان کا شکریہ ادا کیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بہت شکریہ کہ آپ نے امریکہ کو شٹ ڈاؤن سے بچایا ہے اور مجھے امید ہے کہ ان تنتالیس روز کے اندر یوکرین کی مدد امداد کے بل پر بھی آپ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنجوڑنے کی کوشش کی کہ چاہے ہم ریپبلیکنز ہیں یا ٹیمکریٹس ہیں ہم سب امریکنز ہیں اور اس وقت بہت امپارٹنٹ وقت چل رہا ہے یوکرین کا کاؤنٹر آفینسف چل رہا ہے سامنے ریشیا ہے جو کہ ان تمام کے تمام کا چاہے ریپبلیکنز ہوں چاہے ڈیمکریٹس ہوں چاہے امریکہ ہو تمام کے تمام نیٹو ممالک کا دشمن ریشیا ہے تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ موقع کی مناسبت کو سمجھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان پنتالیس روز کے اندر اچھا فیصلہ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ انٹینس قسم کے لڑائی چل رہی ہے اور ریشیا یوکرین پر سردیاں سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یوکرین پر تابڑ توڑ حملے ریشیا کی جانب سے کیے جا رہے ہیں میدان جنگ کی سیچویشن میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران نو میزلز داغے یوکرین نے بلگورت ریجن جو ریشیا کا بارڈرنگ ریجن ہے اس پر نو میزل حملے یوکرین کی ریپورٹ ہوئے اور ریشیا کی دیفنس منسٹری کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ نو کے نو میزلز کو ہمارے ائر ڈیفنس سسٹم نے مار گرائیا اور دوسری جانب ریشیا کی جانب سے چالیس ڈرون حملے ریپورٹ ہوئے سنٹرل یوکرین اور سدرن یوکرین مکولائیف اور اوڈیسا ریجن کے اوپر چالیس ڈرون حملے تھے اور یوکرین کی دیفنس منسٹری نے کہا کہ چالیس میں سے تیس ڈرونز کو وہ تو ہمارے ائر ڈیفنس سسٹم نے مار گرائیا لیکن باقی جو دس ڈرونز ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اور ٹارگٹ کیا تھا ٹارگٹ تھا اوڈیسا کی پورٹ جو کہ رومینیا کے ساتھ جو پورڈر ہے یوکرین کا اوڈیسا کا وہ پورٹ دوبارہ سے ریشیا نے ٹارگٹ کی اور ان حملوں کے دوران یوکرین نے بتایا کہ گرین کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ایک جانب تو رشیا انرڈی انفرسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے سینٹرل یوکرین کے اندر اور سدرن یوکرین کے اندر گرین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میکولائیو اور اوڈیسا ریجن یہ دو ریجنز ایسے ہیں جو ابھی تک رشیا نے کنٹرول نہیں کیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان ریجنز کو رشیا آئے روز ٹارگٹ کرتا رہتا ہے ان حملوں کے دوران ان ڈرون حملوں کے دوران ایک مرتبہ پھر سے رومینیا کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آگئی اب آپ کو معلوم ہے کہ رومینیا اپنا سسٹم پہنچا چکا ہے اور ڈیسا کے ساتھ جو ٹینیوب ریور کے کنارے جو بورڈر کرتا ہے رومینیا ان علاقوں کے اندر اپنے فوجیوں کو اپنے ریڈارز کو اپنا سسٹم پورے کا پورا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی رومینیا کی جانب سے پہنچا دیا گیا تھا تو رومینیا کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ایک مرتبہ پھر سے رشیا کے ڈرون نے نیٹو ٹیریٹری کو کروس کیا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہیں اب ہمارا سارا سسٹم ریڈارز وغیرہ یہاں پر موجود ہیں تو ہم تحقیقات کر رہے ہیں دوبارہ سے تحقیقات کی جائیں گے اور تحقیقات کیے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی کہ ہاں ائر سپیس کو تو وائلیٹ کیا رشیا نے لیکن جانبوج کر نہیں کیا اس لیے چلو چھوڑو ماف کرتے ہیں کیونکہ نیٹو ممالک اس وقت اس سیچویشن کے اندر نہیں ہے ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہے امریکہ کی حالت تو آپ کو میں نے بتا دی کہ یہاں پر بحث چل رہی ہے کہ کٹ لگانے ہیں بلوں کے اندر یوکرین کی مدد امداد کا بل تو چھوڑ دیں جو امریکیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بلز ہیں ان کو بھی کٹ لگانے کا سوچ رہے ہیں امریکہ کیونکہ دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے سالوں کے اندر امریکہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا سلویکیا کا میں آپ کو بتا دوں گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلویکیا کے اندر انتخابات چل رہے ہیں اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کے دوران جو لوگوں کی اٹینشن ہے وہ گریب کرنے کی کوشش اس طرح سے کر رہا تھا سابق یہ سربراہ رہا ہے سلویکیا کا اور یہ اس طرح سے اپنے ووٹرز کو اپنی جانب راگت کر رہا تھا کہ یوکرین کو ایک شیل بھی ایک راؤنڈ بھی میں پروائیڈ نہیں کروں گا اگر تم نے مجھے اپنے ملک کا سربراہ منتخب کر لیا تو لو جی سلویکیا کے عوام نے ملک کا سربراہ اسے منتخب کر لیا جس نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران وعدہ کیا تھا کہ میں یوکرین کو ایک گولی بھی پروائیڈ نہیں کروں گا تو یہ حالت ہے نیٹو ممالک یورپین کانٹریز کی ابھی روکیں ابھی صبر کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوکے کے جانب سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی یوکے کے جو ڈیفینس سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پینفل ہے بہت زیادہ ٹف ہے یوکرین کی مدد امداد کا فرانس کے صدر امینل میکرون نے بھیجا اپنے ڈیفینس منسٹر کو یوکرین کے دارالحکومت کیو یوکرین کے صدر اولادمر زلنسکی سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن اکیلہ نہیں بھیجا بلکہ تقریباً بیس آمز منفیکچرنگ کمپنیز کے جو مالک ہیں وہ بھی ڈیفینس منسٹر کے ساتھ تھے فرانس کے ڈیفینس منسٹر کے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر فرانس نے میں آپ کو سادہ لینگویج کے اندر بتا دوں کہ فرانس برطانیہ اور تمام کے تمام جو نیٹو ممالک ہیں ایون کے نیٹو ایچیف سٹورڈنٹ بارگ نے بھی ایک فورم کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کونسا فورم تھا آگے چل کر آپ کو بتا ہوں گا نیٹو ایچیف نے کہا کہ جوش جذبہ حوصلہ یوکرینیوں کا بہت بلند ہے یوکرینی فوجیوں کا جوش جذبہ اور حوصلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جوش جذبے اور حوصلے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی بلکہ جنگیں جیتی جاتی ہیں اسلحے سے جو کہ یوکرین کے پاس نہیں ہے اور یوکرین کے اتحادی یوکرین کو اسلحہ گلا باروت پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یوکرین کے صدر والدمر زلنسکی کا موں کھلے کا کھلا ہے منفیکچرنگ کمپنیز کے آنرز یہ ان کے نمائندے ہیں ان سے باتچیت کر لو اور اپنے ملک کے اندر اسلحہ بنواؤ اور خوب دھیر ساری گولیاں چلاو تو تمہیں یہ شکایت بھی تمہاری دور ہو جائے گی کہ ہم تمہاری ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے تمہاری ڈیڈ لائنز کو ہم میٹ نہیں کر پا رہے تو یہ انڈسٹریز اپنے ملک کے اندر لگواؤ اور اسلحہ بنواؤ گولیاں بنواؤ اور خوب رشیہ پر حملے کرو تو نیٹو کے چیف سٹورٹن باغ نے بھی یہی کہا برطانیہ نے بھی یہی کہا فرانس نے اور تمام کے تمام جو نیٹو ممالک ہیں کیونکہ اب دادا سائیڈ پر ہو رہے ہیں تو یہ نیٹو ممالک بھی سائیڈ پر ہو چکے ہیں اور اب مدد انداد کے بعد یہ آگئے ہیں یوکرین کو یہ آمز بنفیکچرنگ کمپنیز کے آنرز اور نمائندے بھیجنے پر آگئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یوکرین نے خود منقد کیا جو دیفنس فورم ہے پہلا دیفنس فورم تھا اور یہ یوکرین نے منقد کیا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا اس فورم کے اندر انیس ممالک کے اڑتیس نمائندے شامل ہوئے اور یہ جو اڑتیس نمائندے تھے انیس ممالک کے انہیں فرانس جرمنی برطانیہ نیٹو ممالک کی جانب سے انہیں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ہماری جان چھڑواؤ وہاں پر اپنی کمپنیاں لگاؤ اسلحہ بناو یوکرین کی ڈیمانڈز کو ان کی ڈیڈ لائنز کو منٹ کرو یوکرین کے صدر اولادمرز لینسکی نے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا اور اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی یوکرین کے صدر نے جاری کیا اور یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ایک اور گلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اس گلی کے اندر ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا اسلحہ گولے بارود کا بلکہ ہم آرڈر دیں گے اور ڈیٹ بتائیں گے اور یہ جو منفیکچرنگ کمپنیز ہیں یہ ہمیں ہماری ڈیمانڈز میٹ کر کے دیں گی ہماری ڈیڈ لائنز پر اور یوکرین کے صدر اولادمرز لینسکی نے کہا کہ بہت ساری کمپنیاں تیار بھی ہو چکے ہیں to work with Ukraine and to work in Ukraine یوکرین کے ساتھ اور یوکرین میں کام کرنے کے لیے بہت ساری کمپنیاں یوکرین کے صدر اولادمرز لینسکی نے کہا کہ تیار ہو چکے ہیں لیکن ایکسپرٹس اسے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ نیرو ایسکیپ ہے نیٹو کانٹریز کا یوکرین کی مدد امداد سے پیچھے ہٹنے کا بہت اچھا بہانہ ہے کہ نیٹو ممالک نے یوکرین کو ایک اور گلی کے اندر ایک اور راستہ دکھا دیا نیٹو ممالک نے یوکرین کو اور یوکرین کے صدر یہاں پر اندھوں کی طرح چلتے جا رہے ہیں پیچھے موڑ کر دیکھیں گے تو نہ امریکہ ہوگا دادا اور نہ باقی جو چیلے ہیں وہ بھی باقی نہیں بچیں گے اس پند گلی کے اندر یوکرین کے صدر اکیلے رہ جائیں گے اور سامنے ہوگا رشیا رشیا کے دیوار سامنے ہوگی جس کو یوکرین کے صدر کبھی نہیں گرا سکتے اکیلے کبھی نہیں گرا سکتے لیکن یوکرین کے صدر کا حوصلہ بلند ہے یوکرین کے صدر اور یوکرین کے اوفیشلز نے بھی کہا کہ جو امریکہ کے اندر شٹ ڈاؤن کی خبریں ہیں یا پھر یہ جو برطانیہ نیٹو ممالک بہت زیادہ قطرہ رہے ہیں یوکرین کے مدد امداد سے اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ یوکرین اپنے علاقے حاصل کیے بغیر یہ جنگ روک دے گا یوکرین آخری سانس تک آخری قطرے تک یوکرین لڑتا رہے گا اور جب تک ہم اپنی آزادی کو مکمل طور پر یوکرین کے صدر نے کہا سیلبریٹ نہیں کر لیتے تب تک یہ جنگ نہیں رکے گی چلیں آپ تو جب اپنی آزادی کو سیلبریٹ کریں گے تب کریں گے فی الحال رشیہ سیلبریٹ کر رہے جو اینیورسری تھی ان چار ریجنز کی گزشتہ روز ہوئی اور اس موقع پر روس کے صدر بلادمر پتن نے بہت امپورٹنٹ ویڈیو پیغام جاری کیا آپ کو معلوم ہے کہ روسیہ کے صدر بلادمر پتن کے جو ویڈیو پیغامات ہیں وہ بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیا ڈیو پیغامات ایک ایسی طریق ایسی طریق ایسی طریق بلی تک ایسی طریق ایسی طریق ایسی طریق boxانounding جوالا sekali اپنید سوری ڈیرنی ڈیوڈی 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 ڈیوڈ Why ہم یہاں رہا رہا بڑھئی گیا وہاں رہا مجھے ہیں مجھے ہیں اور وہاں رہا مجھے بتاہر سیرا مجھے ایزارے کے علاقے وظیرے کی ضرورتات این و میرے برہنے والا جعلی طور پر ایک بیرہا اور پلوچھے سکاڈیو رہا best of the territories and we will make sure that we achieve these goals i would like to make a special address to the people of the Donetsk Даugend Tales People's Republic and the Saporozhہ and Kurassoy Six conf announce thank you thank you that despite all Dy plaats & Tribulations you preserved the love for your father-гли and you passed it down to your children it is thanks to your courage and determination that Rc Russia has become ہیپی ریونیفکیشن ڈے گفتگو آپ نے سنی روس کے صدر ولادمر پتن کی مکمل پیغام میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا پانچ منٹ سے زیادہ طویل روس کے صدر کے بہت امپورٹن پیغام تھا جس کے اندر رسیہ کے صدر نے ٹانواز کے لوگوں کا شکریہ دا کیا اور یہ کہا کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے اپنے حق کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے ناٹسی ریجن اور جو نیشنلسٹ رجیم ہے اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کی اور رسیہ کو مدد کے لیے بلایا اس اعتماد کے لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ سے شکریہ اس لیے ادا کیا کہ ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے ان چار ریجن کے اندر رسیہ کے صدر ولادمر پتن نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر سے رسیہ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ جو اعتماد ہے یہ ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے اپنے وعدوں کو وفا کریں گے کنسٹرکشن کا کام ان چار ریجن کے اندر روس کے صد نے کہا کہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد مکمل بھی کر لیا جائے گا اس موقع پر جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں رسیہ کے دمیتری میدودیف ان کی جانب سے بہت امپورٹن سٹیٹمنٹ سامنے آئی دمیتری میدودیف نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید یوکرینی ریجنز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور جس طرح کہ حملے رسیہ کے ریپورٹ ہو رہے ہیں مقلائی ریجن کے اندر اوڈیسا ریجن کے اندر تو لگتا یہی ہے کہ یوکرین کو بلیک اکسی سے کٹ کر ایک لینڈ لوکٹ کنٹری بنائے بغیر رشیہ کے آپریشن نہیں رکے گا اور رشیہ انتظار کر رہا تھا یوکرین کے اتحادیوں کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کا اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوکرین کے اتحادیوں کا یوکرین کے دادا کا بھی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی